جی میرے سوال یہ ہے کہ اللہ ایسور اپنا سچا راستہ کیسے انسان کو دکھاتا ہے آسان بھاسا میں سمجھائیں بہت اچھا سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ ایسور نام اس کے انیک ہیں وہ ایک ہے سب الگ الگ ناموں سے پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ جو سنسار کا سچا مالک ہے وہ اپنا سچا راستہ کیسے انسان کو دکھاتا ہے اچھا سوال ہے تو میں یہ ریکویشٹ کرنا چاہوں گا کہ جس دھیان کے ساتھ یہ سوال کیا گیا ہے اسی دھیان اور ہوس کے ساتھ جواب سنیں پورے دھیان کے ساتھ تاکہ ایک بات بھی مس نہ ہو جائے بغیر سنیں نہ رہ جائیں توجہ کے ساتھ اور جو ہمارے بھائیاں بہنہ میں یوٹیوب پر سن رہے ہیں میں ان سے بھی ریکویشٹ کرتا ہوں خسامت کرتا ہوں کہ سانتی کے محل میں بیٹھ کر اس ویڈیو کو سنیں اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روزنی میں آئیں کیونکہ جیون ہر روج موت کی طرف کو جا رہا ہے جندگی ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے تو ایک آنت میں بیٹھ کر سانتی میں بیٹھ کر اگر آپ کے پاس وقت ہے ایک آنت میں بیٹھنے کا تو ایک آنت میں بیٹھ کر سنیں کیونکہ آج ہی زمانے میں جیون بہت بیجی ہے انسان کا کام دھندے میں انسان لگا ہوا ہے تو جیون بیجی ہے تو کام کے ساتھ ساتھ دنیا میں آئے اس لئے ہم تاکہ دنیا میں کرم بھی کریں اور اللہ کی خوج کریں اور اسے راجی کریں اگر آپ کے پاس وقت ہے تو سانتی کے محل میں بیٹھ کر سنیں اگر وقت نہیں ہے تو کام کرتے میں سنیں ایک بار سمجھ میں نہ ہے دوبارہ ویڈیو سنیں جتنی بار سنیں گے اتنی آپ کا فائدہ ہوگا اتنی ہی بات اور کھل کے سمجھ میں آئے گی تو لہٰذا یہ ماں سوچنا کہ ابھی ہمارے پاس سمجھ نہیں ہے یہ بات تو سانتی میں سننے کے بیٹھنے کی ہوتی ہے سانتی میں سننے کی ہوتی ہے یہ بھی سیطان کا دھوکہ ہے جس پوزیسن میں بھی ہیں آپ نیکی کو اچھے کرم کو کل کے اوپر متا لو جو کرنی ہے کر لو کیا پتہ کل کو موتا جائے کل آنے سے پہلے ہی موتا جائے اس لیے جیسی بھی حالت میں ہیں اللہ کا جکر سنو جس مالک نے جیون دیا ہے اس کا جکر سنو اس کا گیان حاصل کرو تو آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنا سچا راستہ اس انسان کو دکھاتا ہے جو اللہ کی دی ہوئی آنکھ سے اس کائنات میں گوھر کرے اللہ کی دی ہوئی عقل سے اس کائنات میں گوھر کرے اپنے جیون پر گوھر کرے کہ بھئی میں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں مجھے کس نے پیدا کیا ہے کیوں پیدا کیا ہے مجھ سے چاہتا کیا ہے میری جان کس کے قبجے میں ہیں سچائی کے اوپر عقل کو لگائے اور حقیقت تک پہنچے سچائی کی خوج کرتا ہوا حقیقت تک پہنچے اور پھر حقیقت کو مانے سمجھ میں آرہی ہے بات حقیقت کو پھر مانے یہ نہیں کہ ہم اگر ہندو کے یہاں پیدا ہو گئے تو صاحب ہم اپنے سچے مالک کی تو خوج کرتے نہیں بس ہم یہاں ہندو کے پیدا ہو گئے تو یہ جب ہمارے ماں باپ کرتے ہیں ہم بھی ویسی کریں گے وہ بھی مورتی پوجا کر رہے ہیں ہم بھی کریں گے یہ ایک خوج نہیں ہے اگر کوئی بچہ مسلمان کے یہاں پیدا ہو گیا ٹھیک ہے بھئی ہمارے بڑے 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 بھی نماز پڑھتے تھے ہم بھی پڑھ رہے ہیں ہمارے بڑے 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 بھی رمجان رکھتے تھے ہم بھی ربجان رکھ رہے ہیں یہ کوئی خوج نہیں ہے یاد رکھیں جو جی دھرم میں پیدا ہوا ہے اگر وہ یہ سوچے گا کہ جیسے ہمارے ماں باپ کر رہے ہیں ایسی ہم کریں گے یہ خوج نہیں ہے خوج وہ ہے کہ انسان کے دل میں اور دماغ میں اور حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کریں اور دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں جتنے بھی دھرم لوگ مان رہے ہیں ہر دھرم کے جریعے سے جب اللہ کی خوج کرے گا تو اللہ اسے سچائی دکھائے گا اور پھر اپنے اوپر گوھر کرے پہلے سچائی پہ گوھر کرے اور پھر اس پہ دل اس کا ٹھک جائے کہ بھئی میں نے خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا ہے لہٰذا میرا پیدا کرنے والا ایک مالک ہے یہ آنکھ ناکھ کان ہاتھ پیر میں نے نہیں بنائے کسی انسان نے نہیں بنائے آنکھوں کے اندر دیکھنے کی طاقت دیکھنے کی روسنی ہم نے نہیں رکھی ہے اللہ نے رکھی ہے کانوں کے اندر سننے کی طاقت ہم نے نہیں رکھی اللہ نے رکھی ہے ہمارے سریر کے اندر جو طاقت ہے ہم نے خود نہیں بنائی ہم نے خود نہیں رکھی اللہ نے رکھی ہے تو لہٰذا اس چیز پر گوھر کرے اگر انسان اپنے آپ کو خود بناتا نعوذ باللہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان اپنے آپ کو خود نہیں بنا سکتا ہے اگر انسان اپنے آپ کو خود بناتا انسان کا بننا اپنے بس میں ہوتا اگر انسان کا بننا اپنے بس میں ہوتا تو کوئی کارا بھیڑا لنگڑا لولا ٹھگنا ناٹا بدصورت کالا کوئی انسان نہ ہوتا نہ کوئی لنگڑا ہوتا نہ کوئی لولا ہوتا نہ کوئی آپاج ہوتا نہ کوئی موتاج ہوتا نہ کوئی ٹھگنا ہوتا گٹا ہوتا نہ کالا ہوتا نہ بدصورت ہوتا تو سب اپنے آپ کو اچھا بناتے اگر انسان کا بنانا اپنے بس میں ہوتا تو اپنے آپ کو سب اچھا بناتے پھر کالے کالے کیوں ہوتے ہیں انسان بدصورت کیوں ہوتے لنگڑے لولے کیوں ہوتے کانے کیوں ہوتے بھیڑے کیوں ہوتے گٹھے کیوں ہوتے تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کا بنانے والا ایک مالک ہے جس کا نام اللہ ہے اسی کے قبضے میں ہماری جان ہیں اگر ہم اپنی جان کے مالک ہوتے تو ہم موت کو اپنے پاس سے بھگا دیتے ہم مرتے نہیں پھر ہم موت کو پسند نہیں کرتے ہاں تو ہم اپنی جان کے مالک نہیں ہیں ہماری جان کا مالک اللہ ہے اور دنیا میں ہم اپنی مردی سے جندہ نہیں ہیں اس مالک کی اللہ کی مردی سے جندہ ہیں جب تک وہ چاہ رکھا ہے اس نے جب تک ہم جندہ ہیں دنیا میں جب وہ چاہے گا ہمیں اٹھانا دنیا سے تو ہم ایک سانس فالتو نہیں لے سکتے اور یاد رکھیں جس انسان کے پاس جو بھی کچھ ہے مال، دولت، سہورت، جمین، جاجات اچھی صحت لمبا، ٹھگنا جو بھی کالا، گورا جو بھی جیسی بھی حالت میں ہیں جس انسان کے پاس جو بھی کچھ ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے اگر امیر بننا دولت مند بننا جمیدار بننا انسان کے اپنے بس میں ہوتا تو دنیا میں ایک بھی گریب نہ ہوتا سارے امیر ہوتے سارے پیسے والے ہوتے اس لیے اللہ سمد قرآن کہتا ہے سارا جہان اللہ کے سامنے بیبس ہے محتاج ہے مگر وہ کسی کے سامنے بیبس نہیں ہے محتاج نہیں ہے تو جو انسان جس پوزیشن میں بھی ہے جس حالت میں بھی ہے وہ اپنی طرف سے نہیں ہے اللہ کی طرف سے ہے اگر کوئی امیر ہے تو اللہ کی طرف سے گریب ہے تو اللہ کی طرف سے کالا ہے تو اللہ کی طرف سے گوڑا ہے تو اللہ کی طرف سے ٹھگنا ہے تو اللہ کی طرف سے کانا ہے تو اللہ کی طرف سے بھینا ہے تو اللہ کی طرف سے لنگڑا ہے تو اللہ کی طرف سے لولا ہے تو اللہ کی طرف سے گریب ہے تو اللہ کی طرف سے فقیر ہے تو اللہ کی طرف سے امیر ہے تو اللہ کی طرف سے بادسہ ہے تو اللہ کی طرف سے تو یہ سب کیوں ہیں ایسا ہاں دنیا کی ہر چیز ہمیں بتا رہی ہے کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے جس کے سامنے ہر چیز بیبس ہے ہاں تو یہ کیوں ہیں امچخان لینے کے لئے ٹیسٹ لینے کے لئے پرکچھا لینے کے لئے پیپر لینے کے لئے امچخان لینے کے لئے ہمیں یہ جیون دیا ہے اصل جیون موت کے بعد ہے جسے قرآن میں کہا گیا ہے آخرت آخرت کی جندگی آخرت آخری جیون اس جیون کے بعد وہ جیون شروع ہوگا جیسے کرم کر کے یہاں انسان مرا ہے پھر مرنے کے بعد ویسے ہی برطاوہ اس کے ساتھ شروع ہو جائے گا جو مر چکے ہیں ان کے ساتھ سروع ہو چکا ہے جو مریں گے اب وہ دیکھ لیں گے اور سک کرنے والے تباہ ہو جائیں گے لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں اس دنیا کے اندر موت کے بعد کی جندگی اس دنیا کے اندر موت کے بعد کی جندگی پر آخرت پر یقین دل سے رکھنے والے بہت کم ہیں بہت کم ہیں زیادہ تر دنیا بٹورنے والے زیادے ہیں تو اس دنیا میں آخرت کے چاہنے والے موت کے بعد کی جندگی کے چاہنے والے بہت نا کے برابر ہیں اور زیادہ تر اس بیکار دنیا کے چاہنے والے زیادہ ہیں دنیا بٹورنے میں لگے پڑے ہیں دنیا پر لٹ پٹ رہے ہیں آخرت کا کوئی انہیں پرواہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے انسان کو اپنی راہ دکھاتا ہے یاد رکھیں جو اللہ سے ڈر کر اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کے سامنے سر جھکا دے ڈر جائے اللہ سے اور اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی جاننے کی محنت کرے کوسس کرے کہ اللہ مجھے تیری مرضی جاننی ہے ہاں ایک ہے ہماری مرضی اور ایک ہے ہمارے بنانے والے مالک کی مرضی اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ سے ڈر کر اس کے سامنے سر جھکا کر کہ اللہ میں اپنی اکل کی تیجی نہیں دکھاتا میں اپنی مردی چھوڑ کر تیری مردی جاننا چاہتا ہوں ہاں میں اپنی مردی چھوڑ کر تیری مردی جاننا چاہتا ہوں اور پھر اس کا گیان حاصل کرنے میں لگ جائے اپنے اندر اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی کو پسند کرے برائی کو نا پسند کرے اب جو اچھائی جہاں سے ملے اس کو لے لے اور برائی کو چھوڑ دے یہ ہے کھوج اللہ کی سنسار میں اچھائی سچائی جس روپ میں بھی ہے سب اللہ کی ہے اور برائی جس روپ میں بھی ہے سب سیطان کی ہے برائی ہمارے اندر بیچینی پیدا کرتی ہے اور اچھائی ہمارے اندر سکون پیدا کرتی ہے کیونکہ اچھائی اللہ کی ہے تو یاد رکھیں جو اللہ سے ڈر کر اپنی مردی چھوڑ کر اللہ کی مردی جاننے کی کوشش کرے محنت کرے ہاں اللہ کی پیاس میں طلبتہ پھرے اس کی خوج کرے اللہ اس کو اپنی سچی راہ دکھائے گا یاد رکھنا ورنہ انسان اپنی اکل کی تیجی دکھا کر گمراہ ہو کر بھٹک کر اس دنیا سے مر جائے گا سیطان اسے بھٹکا کے مار دے گا اگر اپنے مالک کی مرضی نہ جانے گا تو بھئی دو چیزیں ہیں یا تو اپنے من کو راجی کر لو یا اپنے رب کو راجی کر لو جو اپنے من کو راجی کرے گا وہ اللہ کی مرضی جاننے کی کوشیس ہی نہیں کرے گا یاد رکھنا جو اپنے من کو راجی کرنا چاہے گا وہ اللہ کی مرضی جاننے کی کوشیس نہیں کرے گا سچائی کا پیغام جب اس تک پہنچے گا تو وہ اس کا انکار کر دے گا وہ اسے جھٹلا دے گا کیونکہ وہ رب کو راجی کرنا چاہتا ہی نہیں ہے وہ اپنے من کو راجی کرنا چاہتا ہے اور یاد رکھنا یہ جیون امتحان ہے مالک امتحان لے رہا ہے جو اپنے من کو راجی کر کے مرا وہ نرک کی آگ میں جائے گا جہنم کی آگ میں جائے گا اور جو اپنے رب کو راجی کر کے مرا رب کا مطلب کیا ہے پیدا کرنے والا پالنے والا پالنہار مالک جو اپنے رب کو راجی کر کے مرا وہ سورگ میں جائے گا ہمیشہ کامیابی کا جیبن جنت میں پائے گا تو یاد رکھیں جو اپنے من کو راجی کرے گا وہ اللہ کی مرضی جاننے کی کوشش نہیں کرے گا انہیں رب کی مرضی جاننے کی کوشش کرے گا وہی محتاج بن کر اللہ کی بات کو سنے گا اور اچھائی کو لے لے گا اور برائی کو چھوڑ دے گا اب ایک حدیث سننے ہم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کلم کو پیدا کیا کلم لکھنے والی پھر دواد کو پیدا کیا ہاں پھر فرمایا کہ سب کی تخدیر لکھ دے جو بھی مخلوقات اللہ کو پیدا کرنی تھی سب کے بارے میں لکھوا دیا پہلے کلم کو پیدا کیا پھر دواد کو پیدا کیا پھر ہم سب انسانوں کی اکل کو پیدا کیا اور پھر فرمایا کہ میرے نجدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اکل ہے اکل ہماری جو اکل ہے یہ سورے انسانوں کی اکل پھر فرمایا کہ اے اکل اگر تنسار میں تُو نے میری کھوج کی میری طرف گوھر کیا کہ کون ہے مجھے پیدا کرنے والا کس نے مجھے جیون دیا ہے کس کے قبجے میں میری جان ہیں تُو نے میری کھوج کی اور تُو نے مجھے راجی کرنے کی محنت کی تو میں تیری اکل کو بہترین اکل بنا دوں گا اچھی اکل بنا دوں گا تجھے سچ اور جھوٹ سمجھا دوں گا اور اگر دنیا میں تُو نے میری طرف گوھر نہ کیا اور دنیا بٹھوڑتا رہا اور جیون کا سمیں پورا کرتا رہا برباد کرتا رہا تو میں تیری اکل کو خراب کر دوں گا چنانچہ آپ دیکھ لیں جو انسان اللہ کو پہچانتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے وہ برائی کرنے سے بچتا ہے وہ کسی کو تخلیب نہیں دیتا ہے نہ جوان سے کڑوے بول بولتا ہے نہ کسی کو تخلیب دیتا ہے اس کی سدری ہوئی اکل ہے اس کی اکل کیا ہے؟ سدری ہوئی ہاں کیونکہ اللہ اس کی اکل کو سدھار دیتا ہے اس کو صحیح سمجھ دیتا ہے وہ برائی سے اس کو اللہ تعالی بچا لیتا ہے اور جو انسان اللہ سے بھٹکا ہوا ہے دور ہے آپ دیکھیں گے کہ کبھی وہ نرم بات کرے گا کبھی گرم بات کرے گا کبھی بتمیز سے بولے گا کبھی ٹیڑا بولے گا کبھی سیدھا بولے گا تو اس کی بگڑی ہوئی اکل ہوتی ہے تو یاد رکھیں جو اپنے مالک کی مرضی جاننے کی کوشش نہیں کرے گا کہ جس مالک نے مجھے بنایا ہے اس کی مرضی کیا ہے اس نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے مجھ سے چاہتا کیا ہے جو اپنے مالک کی مرضی جاننے کی کوشش نہیں کرے گا اللہ اپنی سچی راہ کی طرف سے اس کی اکل خراب کر دے گا ہاں جو لوگ اپنے من کو راجی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی اکل آپ کو خراب ہی ملے گی ہاں جو لوگ اپنے من کو راجی کرنے کی محنت کوشش کرتے ہیں ان کی اکل آپ کو خراب ہی ملے گی اللہ ان کی اکل خراب کر دیتا ہے جب آپ ایسے لوگوں سے بات کریں گے تو دنیا کی بات تو بلکل صحیح کریں گے صحیح سمجھیں گے ہاں دنیا بھی معاملات میں اور جب ان سے اللہ کی بات کرو گے آپ اللہ کے سممند میں بات کرو گے تو وہ پھر ٹیڑی میڑی بات کرنا شروع کر دیں گے اللہ کی رچنا کے خلاب بات کریں گے آپ سے دھگڑا کرنا شروع کر دیں گے فوراں جہالت پہ آ جائیں گے برائی پہ آ جائیں گے اور اونچی آواز سے بات کریں گے جوس میں بات کریں گے گرمی میں بات کریں گے اور صحیح بات کو نہیں سمجھیں گے صرف اپنی اپنی کہیں گے دوسرے کی نہیں سنیں گے اگر کوئی سوال بھی کرے گا تو دوسرے سے اس کا جواب نہیں سمجھے گا چاہے وہ صحیح جواب دے لیکن اپنے من میں جو ہے اس کا جواب گر لے گا پہلے ہی کہ یہ بات جو سامنے والا سمجھا رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے میری بات صحیح ہے تو ایسے لوگ جاہل ہیں برائی پہ چلنے والے بگڑی ہوئی اکل ہمیں ایسے لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سچا راستہ دکھائے ہدایتہ فرمائے تو آپ لوگوں سے بات کر کے دیکھیں وہ صرف اپنی اپنی کہیں گے اور دوسروں کی نہیں سنیں گے وہ صرف اپنی منمانی کرتے ہیں اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ جہدہ تر دنیا میں ایسے ہی لوگ ملیں گے دنیا پرست دنیا میں لین دنیا میں بھٹکے ہوئے مالک کے ناقدرے مالک کی طرف گوھر نہیں کرتے اس کا گیان حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ساری اکل کی طاقتیں اللہ کی دی ہوئی دنیا پر لگا دی ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو دھرتی پر جائدہ تر لوگ گمراہ ہیں بھٹکے ہوئے ہاں جو گمراہ ہے گمراہ کا ٹھکانہ کیا ہے نرک کی آگ چہنم کی آگ جو گمراہ ہو کے مرا دھرتی پر جائدہ تر لوگ گمراہ ہیں اگر تم ان کے بہکائے میں آوگے ان کی باتوں میں آوگے تو تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے اور میرے بھائیو یاد رکھیں ڈاڑی رکھانے سے ٹوپی لگانے سے کرتہ پجامہ پہلنے سے انسان عالم نہیں بن جاتا جب تک اللہ کی ہدایت نہ ملی ہوئی ہو ہاں گمراہی گمراہی کی گفلت کی نماج یا کوئی اور عمل اللہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ اللہ کی ہدایت نہ ملے اور اللہ کی ہدایت جب ہی ملے گی جب انسان اللہ کی خوج کرے گا اس کی خوج میں محنت کرے گا سچ اور جھوٹ کی تحقیق کرے گا تو آپ دیکھیں گے اسلام دھرم میں کتنی انسانوں کی بھیڑ ہے جیدہ تر آپ کو ایسے ہی گمراہ مسلمان ملیں گے آپ کو جو اللہ کی خوج نہیں کرتے اور بھٹکے ہوئے ہیں لوگ گمراہ ہیں صحیح بات کو نہیں سمجھتے اسی لئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس قوم پہ عجاب آ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے سچی بات کے کو ماننے کو جو ہے انسان تیار نہیں ہے اور آپ دیکھیں گے کمال کی بات کہ وہ نمازی بھی ہے ڈاڑی بھی ہے ٹوپی بھی ہے سب کچھ ہے مگر سچی بات کو سمجھنے کو اور سننے کو تیار نہیں ہے اپنی اکل کی تیجی دکھاتا ہے قرآن میں جو اللہ فرما رہا ہے مالک کی مرضی جاننے کو تیار نہیں ہے تو جیدہ تر آپ کو ایسے ہی مسلمان ملیں گے ہیں چاہے انپڑ ہو یا پڑے لکھے جس کا ماتھا دل اور من اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور اللہ کی کھوج وہ انسان کرتا ہے اللہ اسی کو اپنا سچا راستہ دکھاتا ہے اسی کو ہدایت دیتا ہے تو میرے بھائیوں انسان کوئی بھینس نہیں ہے کہ ڈنڈا لے کے اس کو ہاں دو ہیں انسان دھرتی پر سب سے بڑی مخلوب ہے اللہ کی پیدا کی ہوئی اور انسان کی اکل کو من کو انسان اللہ تعالی نے انسان کے انسان کو جو ہے اسے اپنے من کی مرضی کا بسہ بنا دیا ہے تو انسان کوئی بھینس نہیں ہے ڈنڈا لے کے ہاں دیں اسے ہم انسان کا امتحان لیا ہے اس کو فری بل دیا ہے من کی مرضی کا باستہ بنا دیا ہے چاہیں یہ اللہ کی کھوج کرے یا نہ کرے اللہ کا احسان مانے یا نہ سکری کرے یہ اللہ نے چھوٹ دیئے اسی لئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جایتر لوگ دھرتی پر اللہ کی کھوج نہیں کرتے اللہ نے جو فری بل دیا ہے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن جب تک جندگی ہے جب تک جب تک موت نہیں آ رہی جب تک اللہ کا ناسکرہ مرنے کے بعد اللہ کی ایک نعمت نہ پائے گا یاد رکھیں جہنم کی آگ میں تباہ ہو جائے گا تو اسی لئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر انسان اپنی منمانی کر رہا ہے اللہ کی مرضی جاننے کی کوشش نہیں کر رہا ہے ہاں بہت کم لوگ ملیں گے جو اللہ کی مرضی جاننے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو راجی کرنے کی محنت کرتے ہیں دل سے کوشش کرتے ہیں تو انسان کو اللہ تعالی نے فری بل دیا ہے چھوٹ دیا ہے اب اللہ سچا راستہ اسی انسان کو دکھائے گا جو خود سے اپنی سکت سے اللہ سے ڈر کر اور اس کی کھوج کرے گا محنت کرے گا دھرم کے پکچپات سے نکل کر ہر دھرم میں اللہ کی کھوج کرے گا اچھائی کو لے لے گا برائی کو چھوڑ دے گا اور جیون کا مقصد جاننے کی کوشش اور محنت کرے گا تو بھئی اللہ تعالی کی کھوج کریں اپنے بنانے والے مالک کی کھوج کریں اور ہمارے چینل کو لگتار دیکھیں لگتار جڑے رہیں اور جتنا ہو سکے سچائی پر خود بھی چلیں سچائی کو پھیلائیں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جباب ہو گیا اور بھئی انشاءاللہ جندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سبی سننے والوں پر اللہ تعالی کی سلامتی ہو عیسر کی کرپا ہو دیا ہو جب سمندر میں ڈوبا تڑپتا رہا جب سمندر میں ڈوبا تڑپتا رہا پھر رونے رولانے سکھا فائدہ ساب دکلت میں سو امید کریں تڑپتا رہا